بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے تمام دوستو کو اکار بائک ریپیرن یوٹیوب چینل پر روشہ مدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے اور ٹی ٹاپ ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی زبردست ٹاپک ہے کیونکہ آج ہم نے الٹریشن کرنی ہے چینہ بائک ہے جے سیونٹی یعنی چینہ کی یونیک بائک ہے یونیک کپنی کا تو یہ بہت پرانا بائک ہے مطلب دوزار چودہ دوزار پاندرہ کی قریب بائک ہے اس کے ہٹ کی کام اپنی آپ دیکھ سکتے یہ بالکل حد سے زیادہ خراب ہے اس کے روکر بھی حد سے زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے بائک کا پیک اپ بہت زیادہ خراب دیا اس بھئے نے دو تین دفعہ اس کا پسٹن کلچ پلیٹ وغیرہ سب کچھ چینج کر دیا تھا مگر بائک پھر بھی مزا نہیں کر رہی تھی اس کی پیک اپ مک اپ وغیرہ بھی بالکل ٹھیک نہیں تھا تو ہم نے بائک پر ٹرائی ماری بائک کو چکی ہے تو مسئلہ ہمیں سمجھ میں آگئے کہ اس میں کیا مسئلے تو ہم نے اس کا ہیڈ کولے اس کا ہیڈ کولتے ہی ہمیں پتہ چل گئے کہ اس کے کیم کا مسئلہ ہے تو بائک کے اونر کو ہم نے مشہورہ دیا کہ ہم نے اس میں لگانا ہے الٹر کیم الٹر کیم کیا ہوتی ہے اور عام سادہ کیم کیا ہوتی ہے عام سادہ کیم جو ہوتی ہے اس کی ٹوئنٹی سکس پائنٹ فائف سنٹی میٹر اس کی لیندھ ہوتی ہے اور جو الٹر کیم ہوتی ہے اس کی کیم کی جو لمبائی اور چھوڑائی ہے یہ انتیس پائنٹ سیون یا انتیس پائنٹ سیون تک ہوتی ہے سنٹی میٹر تک تو اس کے وال بھی ہم نے الٹر کرا دیا اس کے وال آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم نے نئے کرائے ہیں اور اور سیز وال اس کو اس میں ہم نے لگا ہے تاکہ بائیک کی پک اپ جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے اور اس کے ابھی ہم اس کے چکن کر رہے ہیں کہ پیٹرول میٹرول تو لیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کے پیٹرول میٹرول لیکنگ اس میں نہیں ہو رہی ہے تو ابھی ہمارے پاس ہے الٹر کیم الٹر کیم یہ جے سیونٹی مطلب چینہ بائیک یونیٹڈ زم کو یونین سٹار یونیک جو بھی بائیک ہے وہ آپ یہ کیم آپ اس میں لگا سکتے سوائے ہونڈا سیڈی سیونٹی کے کیونکہ یہ چینہ بائیک کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ چھوڑائی جو ہوتی ہے جہاں پر کیمرو کر لگتے تو یہ بہت زیادہ مطلب اوپر ہوتی ہے اگر آپ کو کیمرے کی مطلب سے آ رہا ہوتے ہیں پہلے اس کو فٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس میں آئیل مائل ڈالنے تھا کہ اس کے بے رنگ میرنگ اس کے سارے سوراخ چیک کرنے تھا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو بعد میں اور نئی چیز کو فٹ کرنے سے پہلے اس میں آئیل لگانا لازمی ہے تو جہاں پر کیم فٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم نے لازمی آئیل لگانا ہے تاکہ یہ آسانی سے بیٹھ جائے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیڈ میں کیم بلکل آسانی سے فٹ ہوگا ہو گیا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلکل نرہ میں اپنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو ہٹ کی کیم کی لمبائی جو ہوتی ہے جہاں پر کیم روکر لگتے ہیں وہ 29.7 یا 30 سنٹی میٹر تک بھی ہوتی ہے تو ہم نے اس کے روکر بھی نہیں لگانے کیونکہ اس روکر میں بائیک کی پک اپ بھی ٹک نہیں ہوگی اور بائیک جو ہے آہ مطلب اس میں کوئی آہ فرق نہیں آگیا اگر ہم اس کی یہ آہ ٹپڑت ہوتے بعض لوگ کہتے ہیں بعض اس کو ٹپڑت روکر بھی بولتے ہیں اور اس کے روکر بھی ہم نے چینج کرنے تو ہم نے اس میں یہ ابھی ڈال دی دی ہے روکر اور اس کے یہ پینمن وغیرہ ہم انسٹال کر رہے ہیں تو جن دوستوں کو پک اپ کا مسئلہ بائیک میں سپیڈ کا مسئلہ جو بائیک کو آلٹر کرنا شاہد ہے نہ کاربوریٹر کو چینج کرنے کی ضروری ہے نہ کلچ پلیٹ ڈالنے کی ضروری ہے بچ صرف ہیڈ میں یہ ایک کیم آپ تبدیل کر دیں انشاءاللہ تو اب کی بائیک کی پک اپ بہت زیادہ زبردست ہو جائے گی یہ باز آسانی آپ کو ہلسیل مارکٹ سے مل سکے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے یہ آہ توڑا بھی فائدہ ہوتے تو پلیس چینج کو سبسکرائب کر لے تاکہ بائیک کے بارے میں آپ کو اچھے اچھی اور معلوماتی ویڈیو بہت آسانی مل سکے ہمارا ہیڈ بلکل جو ہے نہ تیار ہو گیا تو انشاءاللہ جن دوستوں کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کمنٹ کر سکتے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم ان کو وہ مشورہ دیں گے